پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ان کے عظیم کارنامے جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے کینی ڈیٹس کو جو ہے وہ ہرایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کس طرح سے جو ہے وہ ملکی تحریک کا سب سے بڑا دھاندلا کر کے جو ہے وہ جتوایا اب پیارے پاکستانیوں آئین اور قانون میں تو یہ ہے کہ الیکشن کی جب ہو جائیں الیکشن جیسا کہ آٹھ فروری کو ہوئے تو اس کے بعد چودہ دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چودہ دن کے اندر اندر سارے جو فارمز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کریں اب چودہ دن میں انہوں نے کیا اپلوڈ کرنے تھے انہوں نے کل رات کو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے تقریباً آپ کہہ لیں ایک مہینے کے بعد کوئی چھبیس ستائیس دن کے بعد جو کام انہوں نے چودہ دن میں کرنا تھا وہ ان لوگوں نے چھبیس ستائیس دن کے بعد کیا اور کل جا کے جو ہے وہ فارمز ان لوگوں نے سارے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہے جس میں یہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیکس فورٹی ایٹ فورٹی نائن جو ہے ان لوگوں نے اپلوڈ کی ہے اور ان کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ بے شرمی ان کی اہلی جو ہے ان فارم سے جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے بڑے جائل ہیں نکل کے لیے بھی جو ہے وہ اکل کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ فارم فورٹی فائف آپ دیکھیں اب یہ آپ کو مثال دیتے ہیں ان لوگوں نے کیا کارمائیاں ڈالی ہیں یہ این اے ون تھرٹی جہاں پہ نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جس ہلکے سے مقابلہ تھا این اے ون تھرٹی لاہور سے وہاں کے ایک جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کا یہ فارم آپ کے سامنے ہے اور یہی سے آپ اندازہ لگا لیں اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جی نور نواز شریف کو جو ہے وہ بارہ سو چوراسی ون تھاوزن ٹو ہنڈرڈ ان ایٹی فور ووٹس پڑے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جو ہے وہ 387 387 ووٹ پڑے ہیں اور نیچے ٹوٹل آپ ووٹ دیکھیں وہ صرف 763 ہیں حالانکہ اس میں بسیکلی یہ تھا یہ چینجنگ کی گئی ہے اس فارم کے اندر نواز شریف کو ووٹ پڑے تھا صرف 284 284 ایک ان لوگوں نے ساتھ لگا کے نا تو اس کو بارہ سو چوراسی بنا دیا اور یہ اتنے اکل کے اندیں ہیں بھے بے وکوفوں تم لوگ بیج میں جو ہے وہ دو نمبری کر رہے ہو تو کم از کم جو نیچے ٹوٹل ووٹ ہیں ان کو ہی چینج کر لو ٹوٹل نیچے وہ ہی 763 لکھے میں ہیں اوپر ان لوگوں نے جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی ہیں اتنی لوگوں کو اکل نہیں ہے کہ بھئی نیچے بھی تبدیلی جو ہے وہ کرنی ضروری ہے تو اس حلقے میں جتنے بھی ووٹس ڈلے ہوئے تھے وہ جس اس پولنگ سٹیشن کے اوپر وہ سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں تو کاؤنٹ ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے دو نمبری کیے وہ دو آزار سے اوپر جا رہے تھے نیچے ان لوگوں نے ٹوٹل کو چینج نہیں کیا بس نورے کے جو ہے یہ بیچ میں چینجنگز کرتے رہے ہیں کہیں دو سو ووٹ تھا تو سات لگا کے بارہ سو کر دیا کہیں پہ جو ہے وہ تین سو تھا تو اس کو جو ہے تین کو آٹھ بنا کے آٹھ سو کر دیا اس طرح کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ دھاندلی کی فری کے جو ہے ان لوگوں کو ووٹ دیئے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو ہے وائٹو لگا کے کہیں اگر پی ٹی آئی کے کینیڈیڈ کے چھ سو ووٹ کسی پولنگ سٹیشن میں ڈلے میں ہیں تو وائٹو لگا کے جو ہے وہ چھ سو کے ساتھ جو ہے وہ زیرو کو ہٹا کے ساٹھ کیا ہوئے اگر ساٹھ ہے تو وہاں پہ چھے کو مٹا کے سفر کیا ہوئے وائٹو لگا کے بقاعدہ اس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے دو نمبریاں کی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق اور فارم فورٹی سیون کے مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کام کی ہے اگر فارم فورٹی فائف کے مطابق نتیجہ آتا جو کہ صحیح نتیجہ تھا جس میں کوئی دھاندلی نہیں تھی تو یہ سیچویشن ہونی تھی اس وقت یہ آپ کے سامنے یہ چارٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فارم فورٹی فائف کے مطابق پی ٹی آئی نے پنجاب سے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ ایک سو پچیس جیتی تھی فارم فورٹی فائف کے مطابق سندھ سے جو ہے انہوں نے ٹونٹی تھری جیتی آہ کے پی کے سے جو ہے ان لوگوں نے فورٹی تھری جیتی بلوچستان سے جو ہے وہ چار جیتی اور فیڈرل یعنی کہ اسلام آباز سے انہوں نے تین جیتی جو ٹوٹل تعداد تھی فارم فورٹی فائف کے مطابق پی ٹی آئی نے ون نائنٹی ایٹ ایک سو اٹھانویں جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہیں فارم فورٹی فائف کے مطابق اور اسی میں اگر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں ملی کوئی جو ہے وہ سیٹ نہیں ملی آہ پنجاب سے سندھ سے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ان کو بیس سیٹیں ملی اور بلوچستان سے ایک ٹوٹل جو پیپلز پارٹی کی تعداد ہے قومی اسمبلی کی سیٹوں کی وہ اکیس ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق اور نون لیگ کا اس سے بھی برا حال ہے نون لیگ کو پنجاب سے صرف یارن سیٹیں ملی اور بلوچستان سے دو سیٹیں ملی تو ٹوٹل جو نون لیگ کی سیٹوں کی تعداد ہے وہ تیرہ ہیں فارم فورٹی فائف کے مطابق پی ٹی آئی کی ون نائنٹی ایٹ ہے یہ ریزلڈ تھا فارم فورٹی فائف کے مطابق جو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ جو چودہ دن میں اپلوڈ فارم کرنا تھا یہ بیچ میں دو نمریاں کرتے رہے ان کو زیادہ ٹائم لگ گیا اور ستائیس اٹھائیس دن کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے یہ سارے فارمز اپلوڈ کیا اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی دھاندلیاں نظر آ رہی ہیں اور اب یہ آپ نے دیکھا یہ نتیجہ تھا فارم فورٹی فائف کے مطابق تو دھاندلی کرنے کے بعد فارم فورٹی سیون پہ جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا یہ نتیجہ ان لوگوں نے دکھایا تو فارم فورٹی سیون کے مطابق جو ایک سو پچیس سیٹیں پہلے پی ٹی جیت چکی تھی فارم فورٹی سیون کے مطابق انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پچپن کر دی سندھ میں جو ہے انہوں نے زیرو کر دی اسی طرح سے کے پی کے میں اڑتیس کر دی بلوچستان میں ایک اور فیڈرل یعنی کہ اسلام آباد میں ایک تو یہ ایک سو اٹھانوے سیٹوں سے پی ٹی آئی کو پچانوے سیٹوں پہ نائنٹی فائف پہ یہ لوگ لے کے آئے اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جو ہے وہ سات سیٹیں لوگوں نے جتوائیں علیکہ پیپلز پارٹی کا یہاں کو نام بھی نہیں جانتا پنجاب میں وہاں بھی سات سیٹیں پیپلز پارٹی جیت گئی اندازہ کریں اور چوالیس ان کو سندھ میں دے دی ایک کے پی کے میں اور دو پلوچستان میں وہ یہ فارم فورٹی فائف کے مطابق اکیس سیٹیں لوگوں نے جیتی بھی تھی فورٹی سیون پہ جو ہے ان کو ففٹی فور چیون سیٹیں لوگوں نے جتوا دی اس کے بعد آ جاتے ہیں نون لیگ کے اوپر جو نون لیگ کی آپ کہہ لیں کہ اتنی حالت خراب تھی پنجاب میں صرف یارہ سیٹیں لوگوں نے جیتی بھی تھی قومی اسمبلی کی وان کو ستہ سٹ جتوائی گئی ہیں یارہ سے سندھ میں کوئی سیٹ نہیں ہے کے پی کے میں بھی دو جتوا دی پھر بلوچستان میں چار جتوا دی اور اسلام آباد میں بھی دو جتوا دی اور ٹوٹل بھی ہے وہ پچھتر سیٹیں جو تیرہ نے انہوں نے فارم فورٹی فائف کے مطابق جیتی بھی تھی پچھتر سیٹیں ان کے حوالے کر دی ہیں اور یہ اتنے بے شرم ہیں اتنے بے حیاء ہیں تیرہ سیٹوں کے ساتھ شباز شریف جو اب وہ آ کے وزیراعظم بن گیا علاقہ ان لوگوں کو پتہ ہے ان کے بچوں کو پتہ ہے ان کی فیملیز کو پتہ ہے ان کے ریلیٹیوز کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اور ان لوگوں کو خود پتہ ہے کہ ہم لوگ ہرے میں ہیں یہ اتنے بے شرم ہیں نہ ان میں کوئی ضمیر ہے نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی حیاء ہے اس کے باوجود آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں اور آ کے اگر ان میں کوئی شرم غیرت ہوتی تو یہ کہتا ہے جی ہمیں تو جتوایا گیا ہم تو خود جیتے ہی نہیں ہیں تو لہٰذا ہم اس منصب پہ نہیں آتے یہ بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آ کے جو ہے بیٹھ ہیں ایم کی ہم والوں کو دیکھو ان بے شرموں کو دو دو چار چر ہزار ہزار ووٹ پڑے ہیں کوئی ان کا مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ ٹاپ تھری فور میں بھی نہیں آتے تھے کہیں چھے میں ساتھویں نمبر پہ نیچے آتے تھے ان کو جو ہے وہ جتوایا گیا وہ بے شرم بھی قومی اسمبلی میں پہنچے میں ہے اور وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں فلانی وزارت چاہیے ہمیں فلانی وزارت چاہیے تو یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دھانگلہ کیا گیا اس الیکشن میں اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ جتوایا گیا تو بہرحال یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیونکہ کالی یہ فارمز اپلوڈ کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اور ٹویٹر پہ اس وقت طفان برپا ہوا لوگ ان کو لٹرلی گالیاں نکال رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو اگر نقل کرنی تھی تو تھوڑی اکلی لگا لیتے اتنی دو نمبریاں تم لوگوں نے کی ہیں کہ بندہ پائنس سال کے بچے کو بھی وہ فارم دکھائے نہ تو وہ فوراں بولے جی ایتھے دو نمبری ہوئی پہ یہ ہے یہ والے کارنامہ ان کے رہے ہیں اور اب اسی کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب نے اتوار والے دن احتجاج کی جو ہے وہ کال دی اور کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور احتجاج کریں اور جو ان کو سیٹیں ملنی تھی مائنورٹی کی ریزارف سیٹس وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دینے سے منع کر دی ہے اور وہ دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ بانٹ دی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف اب جے یو آئی ایف کی ٹوٹل سیٹیں سات آٹھ ہیں ریزارف میں ان کو دس سیٹیں پکڑا دی ہیں خوش کرنے کے لیے یہ اپنا مو باندھ رکھے یہ جو فضل الرحمان نے بولنا شروع کر دیا تو اس کو چپ کرانے کے لیے دس ریزارف سیٹیں پکڑا دی ہیں حالان کہ اس کی بنتی نہیں ہے تو یہ اس وقت معاملات ہوئے پڑے ہیں تو اب سنڈے والے دن جی احتجاج کی کال دی گئی ہے آپ دیکھتے ہیں سنڈے والے دن کیا ہوتا ہے تو بہرحال یہ ان کی پھورتی ہیں ان کی تیزی ہیں الیکشن کمیشن کی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ